کہ میں تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادت بارہ زلحہ دنوں ہوئی ہے اٹھارہ زلحہ دنوں نہیں ہو شہید ہوئے ریویٹہ ہر طرح دیاں ہوں دیاں آٹھویاں بارہ دیاں اٹھارہ دیاں اٹھائیویاں مگر موت برگر برینا وہ بارہ زلحہ دنوں اس تو بیان کی طریقہ کئی لوگ جان کے سمجھ جائیں بھی یہ گر نہیں سیئے اس تو بندوان پارڈیاں جا پسادم ہوئے لڑائی ہوئے اٹھارہ زلحہ دنوں شیعہ حضرات زلحہ دے غزیر منعو نصی شہادت عثمان منعو یہ ڈانگ سوٹا ہوئے پساد علی گلتے لوگ راضی رہی ہے تو پہلا چیندہ حوالہ دینا کیونکہ مشہور اٹھارہ زلحہ دی کی تھی اخباران جی اس دن لکھے لوگوں نے گل نہیں تھی اے فتنہ تو مقتل عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ ورزہ و تاریخ دکتور محمد بن عبداللہ الغبان اے دو جلدان جن دکتور جلے مدینہ منعو رہ دے انہوں نے کتاب لی اور خوب بھی اس کتاب دیئے بہنہ نے روایتہ انہوں نے بیعث کی تھی ہے انہوں نے راوی تھی ہے اگے یہ بجوہ لکھتا بسلی کی جاندے جو بھی لبے انہوں نے باقیدہ حدیثی روایتہ تاریخی روایتہ ساریاں کٹھیاں کر کے ایک فتنہ تو مقتل عثمان ہورویا کی جلے وہ دکتور نے کچھ نہیں ہوں اے ایسری صاحب اللہ نے اتماع کیتا ہے وہ دا پوست محکم کر رہا انہوں نے پتا ہی نہیں بے بندے کہونے ہیں بے لکل ایک نادان آدمی ہیں اے دکتور بہت قابل آدمی ہیں انہیں علم نہ بیعث کی تھی ہے بہت علمی کتاب ہے دو جلدان اے دیو جلدان پہلی جلدی علم بسستانی تاریخ و قتل کہ دوسری بیعث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو قدوں قتل ہوئے قدوں شہید تھی تاگیا تو پھر ہوں دیکھے اندر لوگوں نے کئی قول بیان کی تھی بیا تاریخ سیاہ مہینہ سی جنڈا بھی چگڑا پایا الگ قول الاول قول واقجی لسامان اللیالن خلط منزل حج اے یوم ترگی واقجی تھی اندر ہے کہ وہ اٹھارہ آٹھ زل حجی جن حجی مناروں پردے یوم ترگی آٹھ زل حجی نو آپ شہید ہوئے دوسرا قول جلدان رو بیان عبداللہ بن عمد زاکر و خلیفت ابن خیاد بسیغت تمریز انہو کانا یوم الناحد اے دوسرے قول جو قربانی لدنس قول السالس سہا نبی عثمان النہدی و کاربی عمر من علی و یقوب الفسی و حکاہ حضوری بسیغا فضا مباند زلناس انہو کانا تھی اوسط ایام تفریق و اولیوم الثانی اشر من ایام الحج تیسرہ ایک و بارہ تاریخ چوٹھا قربانی چودہ تاریخ سہا نبی عمر فضل بن نکان بین نکان لستہ اشرہ بکینا من لجا کہ اس دن سوڑا دن در حجد باقی لیں گے تھی یعنی چودہ ہی ہوئی سہا نبی عمر فضل بن نکان لستہ اشرہ بکینا من لجا در حجد تیرہ دن باقی ستمہ کول دراندہ ہوئے لکھا بے آپ اٹھاران ہوئے ات تردی کئی صفحان بیعث کرکنن یہ سنوڑاں سے تھلے بیعث کی تھی ہے بے کڑی کڑی کتاب کی جا علمی شاید اتد میں دستہ بے بے طالبین اور ماغر پڑھنا اس کے سنوئے انہوں پڑھ دنہ ہر شاید تحقیقی طورتے حدیثی نکتہ نظر بیعث کی واللذی ترجحا لدیہ من حاضر اقوال القول السالس اللہ نے کہا انہوں سے شداتی آس ایام تحریک لے صحت نقلی آن ابی عثمان النہجی الماثر الحادث میرے نظر کینا قولان جوانا 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 قول ثابت ہویا راج پکا اور تیسرا قول ہے کہ آپ جوانے ایام تشریق گیارہ بارہ تیرہ یہ درمیان دا دن یعنی بارہ جوانا 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 شاید ہوئے اندہ اس تو میں انہوں ترجید تھی ہے کہ ابو عثمان نہ دیتوں نے دی روایت بلکل صحیح ثابت ہے اور وہ اس واقعہ دے وقت موجود ہے انہوں تے سامنے سارا واقعہ گزریا اس تو معاصر ہے زمانے دا بندہ ہے اور وہ دی روایت صحیح ہے وما سلا من اقوال لم یسے اسراد شاین منہ اس تو سوا جنہیں اور کور میں لکھے آنزا انہوں نے جو کسے دی سامن سہین سارے اجرودو دیئے وکلو ما جاوی منہ سانید فاہ زیفہ دیڑنی جنہوں نے سامنے آنیا سب کمزور ہے وباظ منہ سادرہ منہ لم یو آسر الحال سے اگر وہ بندے کو اچھے بھی بیان کر رہے تو وہ وقت دے نہیں بات دے بندے ہے اے ابو عثمان نہ دی اس وقت دا دیئی ہے اوڑے دی سانا دے سہینہ نقلیا اس تو باران دے لائے ایک چاہ درست کرنا اگر باران دے لکھے دے نہیں جانا دینا مولین دے فطور ہوں لینا بین کرا سے آنزا ہے ایک بارکی روڑا ایک کولیا کے جمعہ دا دن ایک کولیا کے سنوار دا دن ایک کیا کے بود دا دن ات ترزیح ورلہ دی ترد جارا دی یمن حادل اقوال سراسا کولو دمور وہا جامل جمع انہ کولوان تو جرا میرے نظریک موت بر ثابت ہویا اوڑ جمہور دا اقوال ہے کہ جمعہ دن سن لینہ کول دمور ولم یخالف کولوان کو امینہ چونکہ اکسریل ترماظی نے کیا اڑے دے خلاف کو یہ تو کبھی کول نہیں آیا کما انہو یوافق الحساب الفرقی فائنہو ینتجنل یوم الثانی اشر من شار دل حجہ منہ سانت الخام صاحب الثلاثین یوافق جوم الجمع کہ جرا اسمان دے ستار ہیں سورت چندہ اصحاب ہے اوڑے مطابقی ہے نکردہ بارہ دل حج جلی سی سان پینٹی حج جلی دی یوم الثلاثین وہذا یقبی انہو فاتو کان پھل یوم الثانی اشر من شار دل حج ایتو انہو پتہ لگیا بارہ تاریخ اور جمعہ دن تحجید و وقت قتل ہے جمعہ دل یوم کس وقت شہید ہوئے پھر جمعہ دل انہو دو کول اس بارے ایک کول تھے کہ وہ صبح دا وقتی ہے یا چاشت دا وقتی ہے دوسرا کولہ کو اثر دا وقتی ہے ات تردی ہو ویترجہ اندی من حادین القولین انہو کانا پھل یوم لیکول جمعہ دل یوم خالف جاکہ میرے نزدی کے نظر جلی سابس زیادہ ہوئی ہے ہوئی ایک صبحی جمعہ دن صبحی ایک واقعہ ہویا کیونکہ جمعہ دل مازہ ایک کول ہے ارد اخلاف کوئی اس تو کوئی کول نہیں ملے احمد اور اسام نے سمجھوئے صفحہ ایک سو ترانویں تو بیعت شروع ہوں دی اور دو ساتھیں سان کے راسی جین کے راسی تاریخ کی سی وقت کی سی بہت پیاری کتاب ہے فتنہ تمقتل عثمان عبدالعفان رضی اللہ عنہ